جب عمران خان صاحب کی پارٹی کو میں نے چھوڑ دیا یا انہوں نے نکال دیا اس کے چھے آٹھ مہینے کے بعد مجھے لہور میں آج پہلی دفعہ بات کروں لہور میں مجھے عمران خان صاحب نے بلوایا بلوانے کے بعد مجھے کہا میں نے کہا آج بھی مجھے بلائیں گے تو میرا بوس رہ چکا ہے مجھے سیاست سکانے والا ہے وہ بھول گیا جو انہوں نے مجھے سیاست کہا دی مجھے یاد ہے میں آج بھی ہوں لیکن انہوں نے مجھے کہا تم خان صاحب سے آکے مل لو میں نے کہا میں نہیں آکے ملوں گا مجھے کہا رات کو آکے ملو میں نے کہا رات کے اندھیرے میں نہیں ملوں گا دن کو جانے میں ہوں گا چودی صاحب اس کے وٹنس ان کو اپنے بچوں کا سمکھا کے پوچھیں یہ بھی آئے میرے پاس یاد ہے آپ کو سر انہوں نے آکے مجھے کہا کہ تو رات کو مل لیں خان صاحب کے قریب صاحب میں نے کہا نہیں چودی صاحب میں دن کے اجارے میں درزب آنے کو سے آ رہا ہوں رات کے اندیرے بھی نہیں ہوں گا کیوں میں کلیر تھا اس کے ساتھ تو دیکھیں اس کے ساتھ تو ذاتی ہے کہ اس کو ایک لابی کہتے ہیں دیکھیں میرا شبلی فراز سے بھی تعلق بہت چاہا ہے فواد نے تو چھوڑی یہ پارٹی میرا شبلی فراز کے ساتھ تھا میرے اور فواد کے موقف میں بہت فرق ہے فواد کی کٹ پٹ انکہ چلتی رہتی ہے میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پرانا فیس تھا اچھا فیس ہے بیمان چور آدمی نہیں ہے وہ ہائپر ہے اس کا لہجہ ایسا ہے لیکن جب وہ خان صاحب کا پرائیوٹ پرسنل سٹاف میں آ رہا تھا تو ہم نہیں لڑائی کی تھی اس کے لیے اسی کو لگائے شبلی کو لگائے کیونہ ہم چاہتے تھے چیف آف سٹاف کی بات جب بنے تو وہ پارٹی کا اریجنل آدمی ہو جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکیں اس نے بھی لڑائی کی تھی میں نے تو بہت آگے جا کے لڑاتا تھا اب آ جائیں آپ چیزوں کے اوپر دیکھیں کاشی صاحب مجھے دو منٹ چاہیے آپ کی سیریل بتانے کے لیے ہو کیا رہا ہے بریک کے بعد بتائیں بریک کے بعد یہ بھی کہ کیا گورنمنٹ کے مسائل حل ہو گئے جساں میں نے کہا کہ وہ باقی ساری باتیں ایک پروسیجر پروسیس ظاہرہ ہم سب جانتے ہیں نیت کیا تھی اس عمل کی ترمیم کیوں لائے گئی ترمیم کا مقصد کیا تھا ایک آئینی بینچ بنے گا لیکن راستے روکنا تھا کچھ لوگوں کے کہ یہ سٹیو جسٹسز نہ بن جائیں لیکن جو سٹیو جسٹس بن گئے ہیں وہ بھی کوئی مطلب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں فواد صاحب اتنے کوئی فارق جج نہیں ہے یہ تو ساری جی جی سپریم کورٹ میں جو ہے نا اس وقت جو لوگ ہیں ایکسپٹ وان ٹو یہ سارے بڑے ٹاپ کلاس ججز ہیں اور یہ چیمبر شیئر کرتے ان کا چیمبر ایک ہے جسٹس منصور علی شاہ اثر من اللہ صاحب جسٹس یا یا فری تھی یہ تینوں ایک چیمبر کے ہیں اگر کسی کا خیال ہے کوئی بہت بہت ہینڈ پک کر کے دور سے جاج لے کر آئے ہیں will that change anything بریکے باد بریکے باد صرف سنیارٹی پرنسپل کی بات ہو میں یہ عمل کا میں نے وہ پروسس کی بات کرتے ہوئے میں سب کی بھی اتنی رسپیکٹ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پروسس پی حکومت کا خیال ہے ہم نے سب اچیف کرنا بڑا تیر مار لیا کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں کہ کیا جو وہ جو vulnerability ہے تیر انہوں نے اچیف مار رہا ہے وہ constitution جو بینچز کا بنائیں گے نا ہے اس پر آپ کو تیر کا پتہ چلے گا یہ تو انہوں نے اپنی طرح کھڑے لائن لگایا ہے وہ تو آپ کو یاد دے میں نے آپ کو دو تین ہفتے پہلے نام بتایا تھا آپ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ کون ہے رہا ہے جیسے سائیں گے بریک لیتا نازی بریک آؤ